بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہونے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں لوگوں میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ہم جو انٹروورٹس ہوتے ہیں ہم اپنے اندر ہی ایک جنگ میں بیزی رہتے ہیں اپنے اندر ہی ایک لڑائی لڑتے رہتے ہیں دنیا کو پتا نہیں ہوتا ہم ڈپریشن کے لوگ انزائیٹی کے لوگ یا جو ذرا ذرا بات کو سوچتے ہیں آور تھنکنگ کرتے ہیں سنسٹیف جو لوگ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو لوگوں سے بھی ملنے کا اندر دھر محسوس ہوتا ہے اب لوگ سوچیں گے کہ کتنا آسان ہوتا ہے کتنا اچھا ہو لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں جا کے بولیں اس سے آپ کی ورث بڑھتی ہے آپ کے سوشل کانٹیکٹس انکریز ہوتے ہیں آپ لوگوں میں جاتے ہیں آپ کو بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں بٹ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے جو ہمارے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے جو ہمیں ہلے نہیں دیتا اور بعض دفعہ ہم بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار لوگوں میں جانا تو بہت بڑا ہے بڑا ہے لوگوں میں جانا تو اچھا نہیں ہے لوگوں میں جانے کے تو صرف نقصانات ہیں لیکن لوگوں میں جانے کے فائدے بھی ہیں مذہب نے یہ نہیں کہا کہ آپ یعنی کہ اپنے آپ کو الگ کر لیں دین اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی ملیں آپ ایک لائف کو منٹین کر کے چلیں ایک بیلنس لائف آپ جیئیں لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم بیلنس لائف کے کونسپٹ کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے ہم یہ سوچتے ہیں یا تو ہم ملیں تو بہت زیادہ ملیں صبح شام پارٹیز 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 یا تو ہم ملیں تو پھر نہ ہی ملیں مطبع ہم دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں یا تو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا ہم بالکل ہی لوگ پہ آ جاتے ہیں جو لائف ہے وہ ان بیٹوین ہے مطبع بیلنس لائف جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے میں نے لائف میں بہت بڑا بڑا جو ہے وہ عرصہ اکیلے رہ کے گزارا ہے تنہائی میں گزارا ہے لوگوں سے الگ ہو کر گزارا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا عرصہ تھا جو مجھے ڈپریشن میں ڈال گیا جو مجھے انزائیٹی میں ڈال گیا مجھے اپنے اندر ہی ایک سوالوں میں الجھا گیا تو اگر آپ لوگوں میں جاتے ہیں تو کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ شیئر کروں گا لیٹر اون ویڈیو میں تو جو لوگ بھی ہمارے اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور سب سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں ہمارا مقصد ہے کہ ہم میکشمم لوگوں کو جو ہے وہ ڈپریشن سے انزائیٹی سے اویرنس دینا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی لائف کو بیلنس کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنی لائف کو جیس سکتے ہیں کیونکہ میں نے بہت بڑا بڑا یار میری رے آڑائی کا نمیشہ ڈیفرنس ہی رہتا ہے سوری تو بہت بڑا جو عرصہ ہے میں نے وہ ڈپریشن میں گزارا ہے انزائیٹی میں گزارا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس درد کو دیکھے کوئی اور اس درد کو جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے اس سے گزریں تو اس کے لئے بہت سی ویڈیوز ہیں ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سی ہیلپ ملے گی جو شاید میرے خیال سے کسی اور چینل پر آپ کو اس طرح کی ہیلپ نہیں ہے اب یہ سارا وہ روڈ میپ ہے جو میں نے اپلائی کیا اپنی لائف کو بدلنے کے لئے اب کیا ہوتا ہے جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں در حقیقت اکیلے ہونے میں ہماری بہت سی تباہیاں ہمارے ساتھ جھوٹ جاتی ہیں ہم اکیلے ہو جاتے ہیں ہم اکیلے ہو جاتے ہیں پھر ہم جب کبھی کہیں جانا جانا چاہتے ہیں ہمارے کسی کزن کی شادی آگی ہمارے کسی فیملی میں بھائی بہن کی کسی کی بھی شادی آگی تو ہم وہاں جا کے اس طرح سے کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے یا ہمارے گھر میں کوئی شاپنگ کا ایونٹ ہو گیا ہمیں شاپنگ کے لئے جانا پڑے گا تو بھی ہم وہاں سے اس جگہ سے بھاگنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہمیں کبھی لگا ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے جب ہم خود کو در حقیقت کمرے میں بند کر لیتے ہیں اصل تباہی تب ہی شروع ہوتی ہے ادھر ایک ایک ایکسپیرمنٹ مجھے یاد آگیا ایک ڈاکٹر نے ایکسپیرمنٹ کیا ڈاکٹر بروس الیکزینڈر نے اس نے کہ کیا اس نے ایک چوہے کو لیا اس چوہے کو ایک باکس میں ڈال دیا ایک باکس میں بند کر دیا جیسے ہم نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اس نے ایک باکس میں اس چوہے کو بند کیا اور اس نے کیا کیا ایک سادہ پانی رکھا اور ایک طرف جو ہے وہ مورفن وارٹر رکھا نشاور پانی رکھا اوپی ایم وارٹر رکھا اس نے کیا کیا دیکھا کہ اوبزرویشن اس کی یہ تھی کہ جو چوہا تھا اس نے پہلے گیا جیسے تیسے کر کے اس کو فائنڈ ہوا سادہ پانی اس نے سادہ پانی پیا تھوڑی دیر بعد اسے پھر پیاس لگی ہوگی پھر وہ گیا لیکن اس بار اس نے دوسرا پانی ٹرائی کر لیا اب جو دوسرا پانی تھا وہ نشاور پانی تھا میرے خیال سے کوئی بھی انسان جانور جو ہے وہ ایک دم نشے کا عادی نہیں ہوتا اسے بھی پتا ہوگا کہ یہ جو چیز ہے یہ نقصان دے چیز ہے تو جب اس نے اکیلا ہی تھا تو اس نے کہہ کیا پھر بار بار وہی جو ہے وہ اوپیم وارٹر یعنی کہ مورفن وارٹر پینا شروع کر دیا نشاور پانی پینا شروع کر دیا بار بار جاتا اس پانی کی طرف اور اسی پانی کو پیتا اسے انڈرسٹینڈ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ سادہ پانی ہے اور یہ جو ہے یہ اوپیم وارٹر ہے اب وہ بار بار اس پانی کو پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا اور ایک وقت آیا کہ وہ مر گیا کیونکہ اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں اکیلہ ہی ہوں تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا تنہائی آپ کا زندگی کا ہمیشہ مقصد چھین لیتی ہے اب ڈاکٹر بروس نے ایکسپیرمنٹ تھوڑا ایڈوانس کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا ایڈوانس کو اس کو ایکسپیرمنٹ کو موڈیفائی کیا انہوں نے چوہے کو لیا لیکن اس بار چوہا اکیلہ نہیں تھا اس کے کچھ دوست بھی ہوں گے اور اس کے لائک فیمل پارٹنرز بھی وہاں رکھے گئے اور پورا ایکنہ لائک جو بھی چوہے کو ریکوائر ہوتا ہے ایک پرفیکٹ لائف کے لیے ایک بیلنس لائف کے لیے وہ سارا کچھ وہاں رکھا گیا چوہا فریلی موو کر سکتا تھا ادھر جا سکتا تھا ادھر جا سکتا تھا پورا ایک پارک بنا دیا اس چوہے کے لیے آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ریٹ ایکسپیریمنٹ بائے آہ ڈاکٹر بروس الیکزینڈر کے نام سے مل جائے گا آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ جب اس چوہے کو پھر وہی اسی پروسس سے گزارا گیا ایک طرف سادہ پانی ایک طرف نشاور پانی اب چوہا جیسے تیسے کر کے پہلے سمپل وارٹر کی طرف گیا اسے سمپل وارٹر پیا اور پھر وہ تھوڑی پیاس لگی ہوگی پھر وہ بعد میں گیا اور اس بار اس نے مورفین وارٹر کو ٹرائی کیا لیکن اس بار اس نے پیا ہی نہیں تھوڑا سا پیا اسے پتا چل گیا کہ نشاور پانی ہے اور یہ مجھے نقصان کر رہا ہے اس نے پیا ہی نہیں جیسے ہمارے ریسپٹرز ہوتے ہیں جیسے ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں لیکن ایک پروسس وہ بھی آتا ہے اللہ نہ کرے کسی پہ وہ آئے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ نہ کرے اور وہی وہ وقت ہوتا ہے جب اپنے آپ کو ڈاکٹر بروس کی طرح انسان ایک چوہے کو جیسے قید کرتا ہے نا انسان بھی اپنے آپ کو اس پروسس میں قید کر لیتا ہے اب دیکھا گیا تو چوہے نے وہاں سے صرف ایک یا دو سپ لی ہے اب وہاں سے پانی نہیں پیا اس نے ہو جاتا پیاس لگتی سمپل وارٹر پیتا اور آ جاتا اس ایک چیز نے ڈاکٹر بروس لپٹن کو آہ سوری ڈاکٹر بروس لپٹن یہاں میں کہہ گیا اور ڈاکٹر بروس لپٹن بھی آہ میرے فیورٹ آتھر ہے اور میں ان کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں ان کی بھی بہت سی لائک کتابیں ہیں جو انسان کے ذہن کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اب یہ ایکسپیریمنٹ سے کیا سیکھنے کو ملا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اگر آپ دیکھیں تو اگر دیکھیں جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ انزائٹی میں رہتے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ لوگوں میں جاتے ہیں ہر وقت لوگوں میں نہیں رہنا لیکن کبھی کبھی جب آپ ایونٹ لی جاتے ہیں یا ریگولرلی بیسس پہ لوگوں سے ملتے ہیں تھوڑا سا ملتے ہیں جیسے لیڈیز ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے یہ ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ بیسیکلی اگر آپ لیڈیز کے لیے دیکھیں تو لیڈیز کے لیے یہ ہے کہ ان کا ویکلی ایک نہ ایک ٹور ان کے گھر میں کسی کا ہونا چاہیے یا کسی کے گھر وہ چلی جائے اپنے مہرم مرد کے ساتھ تو بھی انسان کا انوائرمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے انسان ایک اچھی گروہت میں رہتا ہے انسان ایک اچھا سیکھتا رہتا ہے اکیلے رہنے سے تلو تنہا کر لینے سے خود کو انسان کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا وہ اکیلہ ہی ڈپریشن میں جلاتا ہے اور اس کو زندگی کا مقصد بھی نہیں مل پاتا تو اب یہاں جو چیز تھی وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اگر آپ تنہائی میں رہیں گے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی کے مقصد کوئی نہیں پہچان سکیں گے آپ یہی نہیں سمجھ سکیں گے مجھے زندہ رہنا تو کیوں رہنا جب آپ لوگوں میں رہیں گے آپ کو رشتے ملیں گے آپ کو بہن بھائی ملیں گے فیملی ملے گی فیملی جیسا انوائرمنٹ ملے گا باہر اچھے لوگ ملیں گے تو آپ کے اندرز زندگی کا ایک مقصد آئے گا تو جو لوگ بھی خود کو تنہا کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اس چوہے کی طرح ایک باکس میں بند کر رہے ہیں وہ چوہا بھی انسان کے ساتھ بہت سے جو ہے وہ اس کی similarities ہیں وہ اسی طرح جس طرح ایک چوہا ہے اس کی سوچنے ہی سمجھے کی صلاحی ہے تو اس کا ایک الگ پروسیس ہے انسان کا بھی ایک الگ پروسیس ہے تو لوگوں میں جانا بہت ضروری ہے ہر وقت لوگوں میں رہنا ضروری نہیں ہے تھوڑا سا لوگوں کے لیے وقت نکالے جایا کریں ملا کریں اور میں نے اب لائف کو ملنا جلنا شروع کیا ہے ایون تو جتنا سوشل میں تھا سٹارٹنگ میں بچپن میں میں بہت سوشل تھا لائک کسی کا فیملی ایونٹ آنا میں نے سٹیج پہ چڑھ گیا ہمیں ڈانس کرنا شروع کر لینا میں بہت ہائیلی ڈوپامین کری کرتا تھا بہت زیادہ ہائی بہت ایک وقت آیا جب میں انزائیٹی اور ڈیپریشن کے ایک فیس کو گزرا دیکھا وہ میں اکیلا ہو گیا تھا تنہا ہو گیا تھا میں نے ایک بہت بڑا پیریٹ تنہائی میں گزارا لائز کہ یار لوگوں میں جانے سے زندگی ہے آپ اکیلے رہیں گے تو کپڑے کس کے لیے پہنیں گے آپ بند گمرے اچھا کھانا خائیں آپ کے اندر ایک لائف آئے گی لائف تب بھی آئے گی جب آپ مرد ہیں تو گھر میں سے نکلے باہر جائیں عورت ہے تھوڑا سا آپ کا پروسیس چینج ہے کیونکہ آپ کو اس طرح سے نہیں آپ اپنے محرم کے ساتھ نکل سکتے ہیں آپ اپنے محرم کے ساتھ لائک ہزبن وائف کہیں جا سکتے ہیں آوٹنگ کر سکتے ہیں کسی کو گھر بلا سکتے ہیں فیملی ایونٹس کر سکتے ہیں تو مرد کا یہ زیادہ جو مرد کا ہز پورشن ہوتا ہے یہ میں نے میں نے ایون دیکھا ہے نا کہ جو مرد لائک جو فری لانسرز مرد ہیں وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں اسی لیے کیونکہ وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا نہیں بس وہیں کھا لیا وہیں سو لیا سو پلیز یار تھوڑے فرنشن بناو تھوڑا لوگوں میں جاؤ آوٹنگ کرو ایک بات یاد رکھی ہے کوئی آپ سے ملتا ہے آپ کے دکھڑے سننے کے لیے نہیں ملتا یہ غلطی میں نے کی اپنے دوستوں کو بتا دیا یار مجھے تو یہ ہوتا ہے یار مجھے تو یہ ہوتا ہے آپ خدا کے لیے یار کسی کو کچھ نہ بتاؤ جو ہوتا ہے آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھو لوگوں کو ملو کوئی آپ سے مل رہا خوشی کے لیے مل رہا ہے آپ کسی سے مل رہا ہے خوشی کے لیے میرے کوئی آتا ہے ہاں بھئی بتا سب آپ سے کیا پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو کیسا ہے سب آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا ہاں بھائی کیا حال چالے تیرا سب ٹھیک چاہ رہا ہے فٹ ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے ہاں بھائی دی اور یار میرا تو دل نہیں کرتا زندہ رہنو تو وہ ایک دفعہ سنے گا دوسری دفعہ اس کو بھی وائبز آنی شروع ہو جائیں گے جیسے آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہو نا تو کوئی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے آپ بیمار ہو جاتے تو وہ بھی آپ کو دیکھتا ہے یار یہ بندہ تو نیگٹیوٹی کیری کر رہا ہے تو وہ آپ سے ایک دفعہ ملے گا دو دفعہ ملے گا یہی مین رزن ہے کہ آپ اپنے فرنس کو لوس کرتے ہو سو پلیز اپنے فرنس کو لوس کرنا بند کرو فرنس بناو نیو کمیٹی میں جاؤ لوگوں کو اچھے سے ملو اچھے سے کیری کرنا سب کے ساتھ ہے اور اپنی پرابلمز اپنے اللہ کے ساتھ رکھو لوگوں میں سے بھی ملو اکیلے بھی رو لیکن ایک بیلس لائف کے ساتھ آئی ہوپ یہ ایکسپیرمنٹ آپ کو یہ کلیر کر دے گا کہ آپ کو خود کو یہاں تو باکس میں بند کرنا ہے یا ایک پارک میں ڈالنا ہے آپ کے اوپر فیصل ہے آپ کی لائف آپ کی ڈیسیئنز ہمارا مقصد کیا کہ ہم نے ڈیپریشن فری پوری دنیا کو کرنا ہے پوری نالج دینی ہے سب کو یہ بات بتانی ہے کہ بھائی یہ یہ صحیح ہے یہ یہ غلط ہے اور بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی اٹینشن کے کہ جی ہمیں پیسہ ہی کمانا ہے پیسہ تو انسان ہزاروں طریقوں سے کم آ سکتا ہے یہاں انسانیت مین پریارٹی پہ ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں کہ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور پوری کسی اسلام علیکم اللہ حافظ